السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ٹاپ ہیئر مسٹیک جو ہے وہ شیئر کروں گی جن کو آپ نے امیجیٹلی سٹوپ کرنا ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ یہ مسٹیک کر رہے ہیں تو آپ نے آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگین اس مسٹیک کو رپیٹ نہیں کرنا اگر آپ کے بال بہت زیادہ پتلے ہو رہے ہیں اگر آپ کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں یا آپ کے بالوں کے اندر جو ہے خوشکی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے یا آپ کے بال بٹرائے ہیں ڈیمیج ہیں تو آپ نے یہ مسٹیکس ہرگز نہیں کرنی سب سے پہلی مسٹیک یہ ہے کہ جب بھی آپ شاور لیتے ہیں تو بہت کومن مسٹیکس ہے بہت زیادہ لڑکیاں یہ مسٹیک جو ہیں وہ کرتی ہیں کہ باہر نکل کے گلے گلے بالوں کے اندر کنگی کرنا تو یہ بالکل آپ نے نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ ٹاپ مسٹیک ہے جس کی وجہ سے آپ کے ہیر فولیکلز جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے بال بہت زیادہ جو ہیں وہ گرتے ہیں اور بالوں کے اندر جو ہے وہ ڈینڈرف کا مسئلہ یا ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد جی دیکھا گیا ہے کہ سرڈیوں میں خاص طور پر جو ہے ہم پسند کرتے ہیں کہ ہم گرم پانی سے نہاتے ہیں تھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن آپ نے جو ہے بہت زیادہ گرم پانی جو ہے وہ آپ کے بالوں کے لیے جو ہے بہت زیادہ نقصان دے ہے اگین اٹس ڈیمیج اور ہیر تیسری مسٹیک جو ہم کرتے ہیں جو بہت زیادہ خواتین کے اندر جو دیکھنے میں آئی ہے کہ اپنے بالوں کو بار بار جو ہے کلر کرنا اپنے بالوں پہ جو ہے وہ کیمیکلز جو ہیں ان کا استعمال کرنا اندہ فارم آف دا ہیر کلر اندہ فارم آف کیرٹین ٹریٹمنٹ آر اندہ فارم آف ری بانڈنگ آپ یقین جانیے کہ میں نے جو ہے ری بانڈنگ کروائی ہے اور آفٹر ری بانڈنگ میرے بال جو ہیں بہت زیادہ پتلے ہو گئے میرے بالوں کے اندر ہیر فال جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ بال آ رہے ہیں تو آپ وائٹ کیجئے کہ آپ بہت سارے جو ہے کیمیکلز ٹریٹمنٹ اپنے بالوں کے پر نہ کریں اور بار بار اپنے بالوں کے کلرز کو نہ چینج کریں کہ آپ کے بالوں کو ڈیمیج کرے گا ہیر فالکلز کو کمزور کرے گا جس کے ویسے ہیر فال ہوگا ہیر لوس ہوگا اس کے بعد آئیلنگ ہے بالوں کے اندر جو ہے تی لگانا بہت اچھا سمجھا جاتا ہے یہ آپ کے بالوں کو نریش کرتا ہے آپ کے بالوں کو مشرائز کرتا ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ کی جو بلڈ سرکولیشن ہے اس کو انکریز کرتا ہے تو آلویز یوز ویٹمن ای ریچ جو ہے آئل اور جب اپنے آئیلنگ کرنی ہے تو اس کو ہلکا سا نیم گرم کرنے اور بہت نرم ہاتھوں کے ساتھ ہلکا مساج کیجئے اور اپنی روٹ سے لے کر ٹپ تک جو ہے بالوں کے اندر آئیلنگ کیجئے تو اس کی وجہ سے آپ کا بال جو ہے بہت جو ہے اچھا ہوگا مشرائز ہوگا اس کے بعد جو ہم میسٹیک کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ جی ہمارے بال جو ہیں بہت زیادہ لمبے ہیں ہم اس کے پر کنڈیشنر اپلائے کر رہے ہیں اچھے شیمپو اپلائے کر رہے ہیں بٹ ہم اس کی منٹینس کی طرف غور نہیں کرتے جس طریقے سے ہماری باڈی کو خوراک کی ضرورت ہے جس طریقے سے پودوں کو خوراک کی ضرورت ہے ان کو ہم جو ہے کٹنگ کرتے ہیں اپنے گارڈن کے اندر جو آپ کہنے کے اضافی جڑی بوٹیاں ہیں ان کو ختم کرتے ہیں تو اس طریقے سے بالوں کو منٹینس کی ضرورت ہے آپ اپنے بالوں کے سپلٹ اینڈ جو ہیں ان کو ریگلر بیس پہ کٹ کریں اپنے بالوں کے اگر لینڈ زیادہ ہے تو اس کو تھوڑا شورٹ کریں تو اس سے بھی آپ کے بال جو ہیں وہ بہت زبردست ہوں گے یہ بھی آپ مسٹیک کرتے ہیں کہ بالوں کی طرف جو ہے توجہ نہیں دیتے اس کے بعد ڈیلی جو ہے وہ آپ کا نہانا یا پھر آپ کا رونگ پروڈکٹ کو یوسکرنا آپ کے اگر بال آئلی ہیں تو آپ نے آئلی جو ہے شیمپو جو ہے اس کی طرف جانا ہے اگر آپ کے وال بہت زیادہ ڈرائیں ہیں تو آپ نے جو ہے ایسا ہے شیمپو جو ہے وہ یوسیز کرنا ہے جو آپ کے بالوں کو مزید ڈرائے نہ کرے اور اس طرح کا شیمپو جس کے اندر سلفیٹ نہ ہو جس کے اندر پیٹ لیٹس نہ ہوں اور جس کے اندر جو ہے الکھول فری ہو ایسے شیمپو کا آپ نے استعمال جو ہے وہ کرنا ہے using too many heat tools میں نے تین ایج گرلز کو دیکھا ہے کہ انہوں نے جو ہے باہر بھی جانا ہے واک پہ بھی جانا ہے تو وہ جلدی سے ہی ہی سٹریٹن پکڑتی ہیں اپنے بالوں کو سٹریٹ کرتی ہیں یا پھر شاور لے کے آتی ہیں تو بالوں کو جو ہے ڈرائی کے مدد سے ڈرائی کرتی ہیں کیونکہ زندگی بہت زیادہ مصروف ہوگی لیکن اتنا مصروف اپنے آپ کو مت کیجئے کہ آپ کے بال جو ہے ڈیمیج اور پوری کی پوری سٹرینڈ نکل کے آپ کے ہاتھوں کے اندر آ جائیں تو آپ نے اپنے بالوں کو آوائٹ کرنا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے آپ نے ہی ٹول جو ہیں وہ استعمال جو ہیں وہ نہیں کرنا ہے اس کے بعد دیلی جو ہے بالوں کو دھونا جو ہے یا دیلی شیمپو کرنا جو ہے یہ بھی بہت زیادہ نقصان دیتا ہے آپ کے بالوں کو آپ کے hair follicles کمزور ہوتے ہیں again جب آپ کے hair follicles کمزور ہوتے ہیں and it is responsible for hair loss hair fall dandruff and all the hair problems موسیقی